اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے صدر ایمان اور آپ دیکھ رہے ہیں All About In The Channel دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بہت اچھی ٹیبلٹ رہا ہوں جس پر میں بات کرنے والا ہمید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور پریس کریں بے لائک پنکو تاکہ میرے ہرانے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے تو چلو دوستو ٹائمز آئے کی بغیر آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس ٹیبلٹ کا نام ٹینورمن ہے اور اس میں ٹوئنٹی فائف ایم جی ففٹی ایم جی ہنڈرٹ ایم جی کی ٹیبلٹ آتی ہے اور اس کا فورمولا ایٹین اور لول ہے اور یہ بہت اچھی کمپنی آئی سی آئی کی بنائی گئی ٹیبلٹ ہے اور اگر ہم اس کے ایک باکس میں ایک سٹرپ ہوتا ہے اور ایک سٹرپ میں چودہ ٹیبلٹ ہوتی ہے ملتا کہ پورے باکس میں چودہ ٹیبلٹ ہوتی ہے تو اگر ہم اس کے یوزیس کے بارے میں بات کریں یہ سب سے پہلے ہم اس کے یوزیس کے بارے میں اور ہم جانے کی ایک اس چیز کے لیے ایک اس بیماری میں استعمال ہوتی ہے تو فرنس آپ اس ٹیبلٹ کو ہائپرٹینشن یعنی اگر آپ کا بلڈ پیشر زیادہ ہائی ہو رہا ہو تو آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے اور اگر تھوڑا بہت بھی ہائی ہو رہا ہو تو بھی آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک بیٹ آ بلوک اور ڈرگ ہے یہ آپ کے جسم میں جا کر جو کیمیکلی کام ہو رہا ہے اس کو روک دیتا ہے یہ ٹیبلٹ آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے اور سٹرک سے بھی بچاتی ہے اس ٹیبلٹ کو کڈنی کے مریضوں میں بھی استعمال کرایا جاتا ہے کڈنی کے پرابلم میں بھی استعمال کرایا جاتا ہے اور اس ٹیبلٹ کو آپ چیسٹ پین انجائنہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں انجائنہ کی وجہ سے آپ کے شولڈر ہاتھ گردن اور کمر میں درد ہو سکتا ہے اس ٹیبلٹ کو آپ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اس ٹیبلٹ کو آپ مایو کارڈیل انفریکشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کا ایک حصہ کا مہائستہ کر دیتا ہے یا کام کرنا بند کر دیتا ہے یا آپ کے دل کے مسلم ڈیمیج ہو سکتے ہیں ملوکہ کسی یو جیسے کوئی مسلم ڈیمیج ہو گئے تو آپ اس میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کی لئے بغیر نہ استعمال نہ کریں تو دوستو یہ تو ہوئی اس کی uses اب ہم بات کریں گے اس کے ڈوزش کے بارے میں تو دوستو اس کو آپ دن میں ایک سے دو ٹائم استعمال کر سکتے ہیں صبح اور رات کو کانا کانے کے بعد یہ تو ہوئی اس کو ڈوزش جواب ہم بات کریں گے کانٹرائنڈکیشن کی بارے میں تو دوستو اس کی کانٹرائنڈکیشن میں استعمال کی پیشنٹ اس کو استعمال نہ کرے ڈیپریشن والے پیشنٹ جو ہے اس کو بھی یہ استعمال نہ کرے ہرٹ فیلیر کے پیشنٹ بھی استعمال نہ کرے کارڈیوجینک شوک کے پیشنٹ بھی اس کو استعمال نہ کرے اور برونک کائٹس کے پیشنٹ بھی اس ٹیبلٹ کو استعمال نہ کریں تو دوستو یہ تو ہوئی اس کی کانٹر ایڈکیشن nay team ہم سائیڈ ایفٹ کے بارے میں بات کریں اس کے دائیڈ ایفٹ میں ڈائیزنس ہوسکتا ہے الوپسیا ہوسکتا ہے ڈائیریہ ہوسکتا ہے ڈائیسپینیا ہوسکت Onu hur سکتی ہے انسومنیا ہوسکتا ہے یا ڈپرشن بھ assigned بھی ہو سکتی ہے تو یہ تو دوستو ہوئے اس کے سائیڈ ایفٹ اب ہم بات کریں گے لاست میں وارننگ کے بارے میں دوستو اس کے وارننگ میں کچھ ہی اس کے وارننگ ہے جیسے کہ کٹنی کے ڈائس فیکشن ان کے پیشنٹ اس کو استعمال نہ کریں نیو نیرز کو استعمال نہ کروا ہے اور لیور کے پیشنٹ کو بھی استعمال نہ کریں تو دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو بلیس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئکن کو تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ دوستو کو ملتی رہیں تو چلو دوستو ایک نئے ویڈیو آنے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ